اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکوریا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر اس کی وجوات کے بارے میں بات کریں گے اور آخر میں ایک مجرب نسکہ بتاؤں ہوا جس میں صرف ایک چیز ہے جس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ ایک سے دو ہفتے کے اندر اندر اس کرونک ڈزیز لکوریا کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا میرے بھائیوں جن بہنوں کو لکوریا کی شکایت ہوتی ہے ان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے بن جاتے ہیں ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی کمر میں شدید درد ہونے لگ جاتی ہے اور کسی بھی دوائی سے افاقہ نہیں آ رہا تو وہ میرے اس نسکے کا استعمال کریں گی تو انشاءاللہ دو سے تین ہفتے کے اندر اندر ہی اس کرونک ڈزیز لکوریا کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ پاک ان کو شفاہ اطا فرمائیں گے نسکہ نوٹ فرمائیں آپ نے سمندری سپ لینے ہیں ایک چھوٹے سپ ہوتے ہیں ایک بڑے ہوتے ہیں کسی بھی پنساس سٹور سے لے لیں بڑے والے سپ لینے ہیں آپ نے دو سو گرام ان کو آپ نے برییاں کرنا ہے اور اس کا بریگ پوڈر بنا لیں جہاں تک کہ اس کا صحیح طریقہ جے ہے کہ اس کے اندر دانے نہ رہیں جب بلکل پوڈر کی طرح بریگ ہو جائے اس کو آپ نے رگڑ لینا ہے رگڑنے کے بعد کسی بھی شیشے کے برطن میں اس کو مفعود کر لیں اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے آدھا چمچ صبح کو آدھا دوپیر کو آدھا شام کو تین ٹام ہر کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے چاول پراتھا گرم چیز تلیو ایچیز انڈا گوشت ان چیزوں سے پریز کروانا ہے ایک سے دو ہفتے کے اندر اندر ہی انشاءاللہ میرے اللہ پاک کے کرم و فضل سے جن کو لکوری کے مسائل ہیں کسی طرح کا بلکوریہ ہے بدبودار کوریہ ہے پانی کی طرح کوریہ بہتا ہے اور ہر وقت جسم سے سمیل آتی رہتی ہے جسم اگر کمزور ہو گیا ہے ہڈیاں خوخلی ہو گئی ہیں کمر میں درد ہوتی ہے سار میں درد ہوتا ہے بلڈ پیشر لو ہوتا ہے جو تمام سمٹم کو دور کر کے انشاءاللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کے قابل بنا دینے والا جنس کا ہے اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مکمل شفاہ عطا فرمائیں گے اور اس بماری کا جرد سے خاتمہ ہو جائے گا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں بیلہ ایک ہم کے بٹن کو اتبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اللہ پاک آپ کو آپ کی فیملی کے لیے آپ کے عزیز و قارب کے لیے احسانیہ پیدا فرمائے اور مکمل شہتہ فرمائے جزاک اللہ و حسنال جزا